اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتے ہو اللہ حضور اللہ کرم سلام لوگ خیر و حیرت کے ساتھوں کے رہے جہاں رہے خوش بات رہیں اسے مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ کو ہر کسی دکھ مسئیبت پرشانی بیماری سے محفوظ رکھے آمین سمامین رات کو میں لائیوہ کے بعد کی تھی کیونکہ کچھ ایسی بکواس انہوں نے کی تھی میں مزید صبر نہیں کر سکتی تھی اسی وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ میں رات کچھ باتیں ان کے لیے کہوں ہوں لیکن پھر بھی میں نے مہین مہین کو کہا تھا کہ انشاءاللہ میں شام کو ویڈیو بنے ہوں گی اور اس ویڈیو میں مکمل ان کی انفارمیشن دوں گی سب سے پہلے ابھی آپ لوگوں کو ایک ریپورٹ دیکھنے کو ملے گی آپ لوگوں نے وہ دیکھنی ہے اس کو ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ لوگوں نے وہ دیکھنی ہے وہ خور پڑھنا ہے اس بندے کے جھوٹ آپ لوگوں کے سامنے سارے کے سارے زہر ہو جائیں گے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی ویڈیو کے پاکستان آئے اس سے ہم چار دن پہلے پاکستان آ چکے تھے اور اب جو اس نے اپنی وائف کا بنایا ہے پروپگنڈا کہ میری وائف کو دوبارہ سے ٹائر فیڈ ہو گیا اور میری وائف بیمار ہے اور جو ریپورٹ شیئر کی گئی ہے اس ریپورٹ میں فس نویمبر کی ڈیٹو پر لکھی ہوئی ہے مطلب کہ جس نے جھوڑ بولا کہ میں کل جا تھا اور یہ سارا پروپگنڈا کس وجہ سے ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کا سارا پروپگنڈا کس وجہ سے ہے ریپورٹ کیوں دکھائی گی ہے میڈیسین کیوں دکھائی گی ہے یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اے ٹو جی ساری باتیں شیئر کروں گی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واج کرنا ہے سکیپ نہیں کرنا چینل پر فرس نویم بھائیں جنویم کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملائکون کو اول کے پیشن پیو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوڈیوکیشن آپ کو اسی ٹیم میر سکے تو سب سے پہلے میں یہ کہنے چونگی کہ اتنا عرصہ میں نے ان پر کوئی بات نہیں کی ہے آپ اس بات کے گواہیں ان لوگوں نے بھی میری ویڈیو کو دیکھا ہے آپ میری چینل پر یہ سرچ کر کے دیکھیں کہ کتنے مہینوں پہلے ہیں کہ ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے جب یہ لوگ عمرہ پہ گئے تھے تو میرا پہلے دل ہی نہیں کیا کہ میں ان کے لیے کوئی بھی ویڈیو بنائی کیونکہ بظاہر کی اللہ پاک کے گھر میں ہے لیکن جب انہوں نے اپنے کانٹینٹ کی خاطر اپنے بائی کی موت کو بھی انہوں نے کیش کروایا تب میرا دل بہت زیادہ دکھا کیونکہ جو اپنے پیاروں کو کھو چکا ہونا اس لمحوں میں بہت زیادہ دل دکھتا ہے کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو آج تک نہیں بھول پائی اور نہیں جب تک میری زندگی ہے میں سمجھوں کہ میں اپنے ماں باپ کے وہ دن جب وہ دونوں میں سے جدا ہو رہے تھے وہ دن میں بھول بھی سکتی ہوں میں کہتی ہوں کہ انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے تو اتنا ہوش ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا ہم نے ایسا کرنا ہے کہ کیمرہ ہم لوگوں نے ریکارڈنگ پر لگا دینا ہے تم نے رونا ہے میں نے تمہیں دلاسہ دینا ہے یہ باتیں آپ لوگوں نے ایک دوسرے کس ہاتھ جب شیئر کینا سمجھو آپ انسانیت کے دائرہ کار سے بلکل خارج ہو چکے ہو کیونکہ جیسا بھی تھا اچھا تھا برا تھا ان بین بھائیوں کے تعلقات کیسے تھے وہ تو ایک علادہ سسٹم ہے لیکن اس کے ساتھ کا پیدا ہوا تھا اس نے ایک ہی ماں کا دودھ بیا تھا ایک ہی ماں کے بطن سے انہوں نے جنم لیا تھا اور جب ایک ہی ماں کے پیر سے جنم لیتے ہیں تو پھر میں کہتے ہوں کہ وہ کیسے آپ بھور سکتے ہیں اگر ماں باپ سے پیار ہے تو زہری بات ہے کہ اپنے بین بھائیوں سے بھی پیار ہوگا تو پھر ربینڈی آپ کا دل کیسے چاہا کہ آپ پورے سوشل میڈیا کے سامنے رو کے دکھاؤ ہم لوگوں نے نہیں کہا تھا با خدا ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا سوچا بھی نہیں تھا کہ ربینڈی اپنے بھائی کی مہت کو بھی کیش کروائیں گی وہ اس کیمرے کے سامنے رو کر لوگوں کو دکھائے گی میں اتنی زیادہ دکھی ہوں اس کے بعد ہی سب لوگ یہی توقع کر رہے تھے ہم لوگوں کی ذہنم میں بھی یہی تھا کہ ربینڈی اور احمد انگل جب پاکستان آئے تو وہ سیدھا اپنے جائے گی مائے کے کیونکہ وہ اپنے چھوڑے بابی کو چھوڑے اور کسی کو چھوڑے وہ اپنے بدیجی اور بدیجیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گی جو بھی اس کی بینیں زندہ ہیں جا بائی اس کے اور بھی ہیں تو وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے بائی کا غم شیئر کرے گی لیکن اس عورت نے تو جھوٹ کی ہاتھی ختم کر دی جو عورت اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے اتنی اپنی ویورز کے ساتھ بتمیزی کر سکتی ہے آپ دیکھیں وہ بیک کیمرہ اپنی گاؤں والوں کے لیے کس طرح کی ہوگی امیشہ سے ہمیں یہ ریپورٹس ملتی ہیں کہ جو رابی ہے اس کا بیہیوئر اپنے گاؤں والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے ویلیج والوں کے لیے گفت لیے لیکن ویلیج والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج تک ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی گی یہ ہمیں گفت دے گی آپ لوگوں نے عمرہ کر کے آتے ہی فوراں ساتھ آپ لوگوں نے جھوڑ بولے حدو میں کہ میں دوسرے دن گئی تھی اپنے بھائی کی حدو تیزیت کرنے اس کے بعد کل بندہ یہ بول رہا تھا ہاں جی اب میں کیا کروں آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں میں کیمرہ لے کر اس کے گھر میں جاتا تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ کیمرہ لے کر اپنی ایک ایک چیز شیئر کرو تم لوگوں نے جو بھی ادھر کھایا پیا وہ تم لوگوں کے پیٹ میں باد میں گیا پہلے سب لوگوں نے دیکھا سب لوگوں نے تمہارے نوالے گنے تم لوگ جو موں میں ڈال رہے تھے نا لوگ گن رہے تھے کتنا کھا رہے ہیں کتنا نہیں گا رہے ہیں زیاری بات ہے جب سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کیمرہ آن کر کے کھاؤ گے تو لوگوں نے تو نوالے گنے نا لوگوں نے تو کوئی غلط کام دن ہی کیا نا اس کے بعد آپ لوگ جہاں بھی دعوتیں اڑائیں ہیں رابیہ نے ایک پلیٹ بھر کے جتنے بھی سبون اپنی پلیٹ میں چاولوں کے ڈالیں وہ بھی لوگوں نے دیکھیں جو جو کھایا پیا وہ بھی لوگوں نے دیکھا وہاں بھی جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ بھی لوگوں نے دیکھی جو بندہ ڈریونگ کرتے ہوئے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر اپنی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو اس بندے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے کیونکہ پہلے تو یہ قانون کی دجیاں اڑا رہا ہوتا ہے اس نے تو کوئی قانون کو فالو ہی نہیں کیا میں کہتا ہوں جو بھی دیکھنے والے ہیں اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہے آپ لوگ یہ ہماری ویڈیو شیئر کرو کہ آلہ کام تک مہنے جو لوگ یہ پر مول کریں کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ موبائل جیوز کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں کیونکہ گاڑی چلاتے ہوئے پہلے ہے کہ سیٹ بیلٹ آپ لوگ باندھو پھر ہے کہ آپ لوگ موبائل ہاتھ میں لے کر جیوز نہ کرو تو اس بندے نے تو یہ بھی پرموٹ کیا ہے کہ آپ جو مرضی گاڑی چلاتے ہوئے جو مرضی کر سکتے ہو ایک انسان اس قابل ہے کہ اس پہ بات نہ کی جائے کیونکہ ان لوگوں کے کرتوت آپ لوگوں کے سامنے پہلے بہت ہی زیادہ مر رہی تھی تھا بہا آواز بھی نہیں نکل رہا تھا کچین میں بہت ہی مشکل سے بہت رہی تھی اچھا جی باہر آتے ساتھ ہی اس نے ایسے اپنے جو کمیز کے فولڈ کر کے لوگوں کو بے نکل سنانی شروع کرتی کیوں لوگ تمہارے گھر سے کھاتے ہیں ربیا بی بی لوگ تو اپنے گھر سے کھاتے ہیں الٹا لوگ تم لوگوں کو کھلاتے ہیں آج آپ لوگ جس جگہ پہ ہونا یہ لوگوں کی وجہ سے یہ ان ویوز دیتے ہیں جو آپ لوگوں کو کراچی میں تھے لوگوں کے گھروں میں جھا کے کو شامد کرتے تھے ہمارے ساتھ ویڈیوز بناو جب سکندر لوگوں نے ڈیلی روٹین والی نے آپ لوگوں کو خاطر میں بھی نہیں سمجھا تب آپ دونوں نے ویڈیوز بنائی ہم ان کے گھر کے ہمیں رہنے کے لیے نہیں کہا گیا ہمیں کہا گیا اسی کے اسی ٹیم آپ واپس جاؤ برا لگا تھا نا آپ لوگوں کو اس ٹیم اور اس ٹیم کا آپ موضع نہ کریں گے آپ لوگ خود کیا چیز ہو اور آپ لوگوں میں کتنی زیادہ آجزی آئی ہے آجزی تو آپ لوگوں کو چھوکر بھی نہیں گزری آپ لوگ تو اور ہی زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہو جو لوگوں کو بکواس کہتی ہے نا وہی بکواس جو لوگ ہیں نا تمہاری نظر میں وہی تمہیں ویڈیوز دیتے ہیں تم نے کہا کہ میں چالی سے پینتیس ہزار کا ڈیزل خرچ کر کے پیٹرول خرچ کر کے اپنے میکے جو ان لوگوں کو تو میرے بھائی کا افسوس ہی نہیں ہے وہ لوگ تو خوش ہو گئے کون سی ایسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے مرنے پر خوش ہوتی ہے تمہارا دل نہیں کھانبا جب اپنے بدیجیو اور بدیجیو کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اس بائی کی بیوی کے لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہے پوچھو ان لوگوں سے جن کے ماں باپ نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کا دکھ کیسے ہوتا ہے آج وہ بچے بلکل بے مول سے ہو گئے بے ماہ ایسی چیز آپ لوگوں کے ہو گئے کیونکہ ان کا جو تھانا سر کا سربان وہ چلا گیا ہے اب آپ لوگوں کی نظر میں باپ بی گل چھڑے اڑا رہی ہوگی اس کی افسوس کر رہا ہوگا کہ میرا شکر دنیا سے چلا گیا اس شرم سے ڈوب مر رہا بیا کل جو ٹیم ہے نا تمہارے سر پہ بھی آئے گا تمہارا بچہ جو ہے نا وہ کسی کے خدمے سمجھتا بھی نہیں ہے اور ایسی جو تم لوگوں نے کیے ہوتے نا کہ جو لوگوں کے سامنے زیار کرتے ہیں تو ہمارے بچوں جیسا تمیزدار کوئی ہے ہی نہیں ہے جس طرح کے ماں باپے نے اسی طرح کی اولاد ہوگی بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے جب بات آتی ہے جانے کی نران کا غان جب کسی آوٹنگ میں جانے کی بات آتی ہے تب تم لاکھ کا پیٹرول بھی خرچ کر سکتی ہو تب تم باگ کے دوڑ کے جاتی ہو فورل شاپنگ کروں میں فورل پیکنگ کروں ہم لوگوں نے جانا ہے لیکن جب بات آتی ہے افسوس کرنے کی تب تم اسام سون جاتا ہے تب تم بیمار پڑ جاتی ہو تو کتنے دن کی ہے زندگی رابعہ جانا تو سب نہیں ہے چوئی بھی یہاں پہ نہیں رہے گا آج تمہارا بھائی گین ہے کل کسی اور کی باری ہوگی تو ڈرو اس ٹائم سے جب مقافاتی عمل شروع ہوگا لیکن اس عورت کو شرم نام کی اور اس بندے کو بھی شرم نام کی چیز نہیں ہے کتنا بولا جائیں ان کے لیے یہ تو ننی بچی ہے یہ تو چوچنی پیتی ہے یہ تو ابھی فیڈر سے دودھ پیتی ہے تو بس یہی باتیں شیئر کرنا تھی کیونکہ رات کو میں اس کے لیے بول چکی ہوں اب میں اس بکواس جوڑے کے لیے اور زیادہ بول کرنا اپنے آپ کو گناغار نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ لوگ تو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں جہاں بھی گینم عمرہ کرنے کے لیے گینم وہاں سے آکے انہوں نے کیا گل کھلائیں جوڑ ہی بولا انہوں نے میک اپ کر کے ڈریکولا بھر کے لوگوں کو انہوں نے ڈرائے یہ چارلی چیپلن اور یہ جو کچھرا رہنی ہے اسے کے ساتھ اجازت جاتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ سے ملاقات ہوتی اللہ حافظ